جی ہاں ایت دوہزار چوبیس لگ بھگ ایناؤنس مان لیجئے آپ سلپار خان کے ساتھ میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے کرن جوہر کے پروڈکشن کی یعنی دھرما پروڈکشن کی فلم دیکھنے کو ملنے والی ہے وشنو وردھن کے ڈریکشن میں حالانکہ اوفیشل ایناؤنس میں اس کا ابھی نہیں ہوا ہے لیکن آپ مان لیجئے یہی دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ سے سب سے زیادہ ہے بیچ میں دیکھا ہو کچھ دن پہلے تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ تین اپکمنگ فلم ہیں جن کے چانسز اور کوئی بھی ان تینوں میں سے پہلے فلم آ سکتی ہے جس میں میں نے بتایا تھا جو راشری پروڈکشن والی ایک فلم ہونے کے چانسز ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کیونکہ عید دوہزار چوبیس کوئی تک سے کلیر نہیں ہے کہ وہ انہی کا ہونے والا ہے کیونکہ بڑے میاں چھٹے میاں بھی اب جا کے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسری فلم تو ککٹو کو لے کے بھی منہ بولا تھا تیسری فلم یہ اس فلم کے بارے میں بولا تھا لیکن اب ان تینوں فلم میں سب سے آگے ریس میں یہی فلم آگے ہے اید دوہزار چوبیس پہ درما پروڈکشن کی ایکشن فلم ہونے والی ہے آرمی بیکگراؤنڈ پہ پوری طریق سے دیکھنے کو ملنے والی ہے ہم سبھی جانتے ہیں اگر آپ لوگوں تھوڑا سوڑا کوئی بارے میں نہیں پتا شیر شاہ جو کی سب سے سفلتم فلم ہم مانتے ہیں سدھار ملوترا کے کریئر کے لیے بھی اور کیارا اڈوانی اور ان کی جوڑی کافی زیادہ فیمس وہیں سے ہوئی تھی مینلی اور اس کے بعد پھر اندھوں نے شادی بھی کی ہم دیکھ لیا ہے جہاں تک بات کی جائے فلم کی تو بہت ہی بڑیہ وہ فلم تھی راشتروادی فلم تھی تھوڑی سی پیٹریوٹیزم والی نیشنلسٹ سوچ والی فلم تھی تو کافی لوگوں کو بری بھی لگی لیکن فلم بہت ہی بڑیہ ڈھنسے بنائی تھی اور آپ دیکھیں تو سب سے کریئر بیس پرفارمنس دی ہے سدھار ملوترا نے اور وہیں میں کہوں گا کہ کیارا اڈوانی کی بھی ایکٹنگ پرفارمنس کے ماملے میں وہ فلم صاحب سے بڑیہ فلم اگر آپ ایکٹنگ پرفارمنس کے ماملے ان کو دیکھیں تو بڑیہ ڈریکٹر ہیں ان کو معلوم ہے کہ اپنے ایکٹر سے کیسے کام کروانے کیسے کام کروانے کیسے مجھے اپنا کام کروانا ہے کیا کیسے کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے سلمان خان کے سب سے بڑیہ ڈھنسے ان کا بیسٹ نکال کے دیکھیں گے پرفارمنس کے ماملے میں زبدہ ایکشن دیکھنے کو ملنے والا فلم کے اندر آر وی بیسڈ ہونے والی تو مجھے لگتا ہے بڑیہ چیز ہے مجھے لگتا ہے اسی فلم کو سب سے پہلے چوز کرنا چاہیے اور یہی فلم دیکھنے کو ملنے کے سب سے زیادہ چانسز بھی بن رہا ہے عید دو ہزار چوبیس پہ زلوان خان کے ساتھ کرن جہور کا پروڈکشن ہوگا کافی زیادہ پیسہ خرچ ہونے والا اس فلم کے اندر بہت ہی بڑیہ ہونے والا حالانکہ اس کو لیکنیوز نکل کے آ رہی تھی لیکن اس کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ کنفرمیشن اتنا نہیں آ رہا تھا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فلم جلدی کنفرم ہونے ہی والی ہے اور فلم جو ہے سب سے آگے چل رہی تھی اس میں سے یہی فلم دو ہزار چوبیس پہ وشنو وردن کے ڈریکشن میں دیکھنے کو مل سکتی سلوان خان کے ساتھ